یہ اسٹریلیا کا سمندری جہاز دو باز ہے جون دو ہزار بیس میں یہ نبے ہزار ٹن کوئلہ لے کر اسٹریلیا کے کوئنز لینڈ کے پورٹ سے نکلتا ہے اس نے یہ سارا کوئلہ جنگ ٹینگ کے پورٹ پر اتار کر صرف کچھ ہی دنوں میں دوبارہ اسٹریلیا واپس آنا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا جیسے ہی یہ جہاز جنگ ٹینگ پر پہنچتا ہے تو اسے وہاں انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں ملتی انہوں نے اجازت ملنے کا انتظار کیا اور اسی انتظار کرنے میں ایک مہینہ گزر گیا پھر ایک اور مہینہ گزر گیا اسی طرح چھ مہینے گزر گئے اور پھر دس مہینے گزر گئے آخر یہ شپ اور اس کا کریو پورا ایک سال وہیں سمندر پر فسے رہے اور ابھی بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ اور کتنا انتظار کرنا ہے یہ واقعہ آنے والے وقت کے سب سے بڑے ایکنومک کرائسز کی ایک نشاندہی تھی لیکن یہ واقعہ کیوں ہوا اور یہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے اور اس کی وجہ سے گلوبل ایکنومک کرائسز کیسے ہو رہا ہے اس سب کو ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس سب کی شروعات ایک چھوٹے سے بڑ سے ہوئی جی ہاں یہ ایک چھوٹا سا پرندہ 20 سینچری کے سب سے بڑے ایکنومک کرائسز کی وجہ ہے یہ بڑ چائنہ کی ایک چیڑیا ہے یعنی چائنیس سپیرو جب چائنہ بنا تو چائنیس گورنمنٹ تو اس پرندے کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی اور 1950s میں تو انہیں صرف اس کے بارے میں ایک ہی بات پتا تھی کہ یہ چیڑیا سال کی چار پاؤنڈ گندم ایورج کھا جاتی ہے ویسے بھی یہ اتنی زیادہ اماؤنٹ تو نہیں بنتی اگر اسٹیمیٹ بھی کریں تو یہ پوری گندم کے ٹوٹل کا صرف 1% ہی بنتی ہے لیکن اس وقت بھی چائنیس یہی سوچتے تھے کہ یہ سمال اماؤنٹ بھی بہت زیادہ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 1950s میں چائنہ کیمنسٹ اکنومک پالیسیز کو اڈاپٹ کر رہا تھا اور ایگریکلچر کے لحاظ سے یہ سیلف سفیشنٹ ہو رہا تھا اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایگریکلچر لینڈ کی پرائیوٹائزیشن پر ببندی لگا دی تھی انہوں نے یہ رول بنا دیا تھا کہ پورے ملک کی ایگریکلچر پرادکٹس کو صرف اور صرف گورمنٹ ہی کلیکٹ کرے گی اور انہیں ڈسٹیبیوٹ کرے گی انہوں نے فارمنگ میں نئی نئی ٹیکنیکس کو بھی اپلائی کیا تاکہ وہ ہر لحاظ سے سیلف سفیشنٹ ہو سکے لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا ہی نہیں کر با رہے تھے اور چائنہ کے کچھ علاقے تو فیمن کی کنڈیشن میں بھی آنے والے تھے کہا یہ جاتا ہے کہ اس سب کے پیچھے وہی چڑیا تھی اسی لئے چائنیس گورمنٹ کو یہ چڑیا بری لگتی تھی اسی لئے چائنیس گورمنٹ نے آرڈر دیا کہ ان تمام سپیروز کو ملک سے نکال دیا جائے تاکہ ان کی پروڈکشن میں اضافہ ہو سکے اس کے نتیجے میں اگلے کچھ ہی سالوں میں لاکھوں سپیروز کو مار دیا گیا اور یہ ملک میں اب نہ ہونے کے برابر ہو گئی اس کے فوراں بعد ہی چائنہ کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے اپنی کنٹری کی ہسٹری کی سب سے بڑی گلتی کر دی ہے صرف اس ایک پولیسی چینج کی وجہ سے ان کا فیمن اور زیادہ خطرناک ہو گیا یعنی کچھ علاقوں میں لوگوں کے بھوک سے مرنے تک کی نوبت آ گئی یہاں چائنہ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ سپیروز ہی وہ مین پریڈیٹر ہے جو ان کی فصلوں میں سبھی پریز کو کھا جاتی تھی اب کیونکہ ساری چڑیاں ملک سے جا چکی تھی تو کیڑے مکوڑوں نے ان کی فصلوں کو برباد کرنا شروع کر دیا کیونکہ یہ کیڑے صرف تھوڑی سی فصل ہی نہیں کھا رہے تھے بلکہ ساری کی ساری فصل کو برباد کر رہے تھے یہاں تک کہ فصلوں سے بھرے ہوئے پورے کے پورے گاؤں کو ہی برباد کر دیتے تھے ان کی وجہ سے ہی چائنہ کا فیمن تک گریٹ چائنیز فیمن بن گیا اور اگلے پانچ سال کے عرصے میں لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے اس سب کی وجہ ان کی پولیسی میں ایک چھوٹا سا چینج تھا جس کی وجہ سے انہیں اتنے بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑا اب ڈوپال شیپ والے واقعے کی طرف دوبارہ آتے ہیں جو چائنہ کے سمندر کے کنارے کھڑا تھا یہ چائنہ کی گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا ایک اور غلط ڈیسیجن تھا جون دوہزار بیس میں جب کرونا وارس کو آیا بھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے اسٹیلین پرائم منیسٹر سکوٹ موریسن نے اس پینڈیمک کے اوریجن چائنہ میں انویسٹیگیشن کا کہا سوپرفیشلی تو اس جیس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا لیکن اصل میں اسی کی وجہ سے ہی کرائسیس چورو ہوئے چائنہ کو اسٹیلین پرائم منیسٹر کا یہ کرٹیسزم بہت برا لگا چائنہ اسٹیلین پرائم منیسٹر نے جرنلی بات کی تھی لیکن چائنہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اسٹیلیا کے ساتھ ایک ٹریڈ وار کرے گا اگر دیکھا جائے تو چائنہ اسٹیلیا سے اس وار کا کلیر وینر نظر آتا ہے کیونکہ چائنہ کی اکانومی اسٹیلیا سے دس گنا بڑی ہے لیکن چائنہ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اسٹیلیا پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ جیسے ہی اس وار کا آغاز ہوا تو چائنہ نے اسٹیلین پروڈکس کو بین کر دیا ان پروڈکس میں سے ایک پروڈکس کوئی بین کر دیا یہی وجہ تھی کہ جون دوہزار بیس میں ڈوپاز جو کوئلہ لے کر چاہ رہا تھا اور ساٹھ اور جہاز جو مختلف چیزیں لے کر اسٹیلیا سے چائنہ کے لیے نکلے تھے انہیں چائنیس بورڈر پر روک دیا گیا کیونکہ اوور نائٹ ہی چائنہ نے اسٹیلیا کی ہر چیز پر پابندی لگا دی تھی اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہاں ویسٹن کنٹریز کی بات کریں تو کوئلہ ان کی اکانومی میں امپورٹنٹ رول پلے نہیں کرتا فور اگزیمپل کینیڈا یوکے فرانس یہ دس پرسنٹ سے بھی کم الیکٹریسٹی کوئلے سے بناتے ہیں اور اگر یونائٹیڈ سٹیٹ اور جرمنی کی بات کریں تو وہ صرف پندرہ سے بیس پرسنٹ الیکٹریسٹی ہی کوئلے سے بناتے ہیں لیکن چائنہ چائنہ سکسٹی فائف پرسنٹ الیکٹریسٹی کوئلے سے بناتا ہے تو اس کا سمپل سا یہ مطلب ہوا کہ جتنا کم کوئلہ چائنہ کے پاس ہوگا وہ اتنی ہی کم الیکٹریسٹی اپنے ملک کے لئے بنا پائے گا اسی لئے ہی چائنہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ کوئلہ پروڈیوز کرنے والا ملک ہے اور تقریباً سیونٹی فائف سے نائنٹی پرسنٹ کوئلہ جو یہ استعمال کرتا ہے وہ خود کا بنایا ہوا ہوتا ہے لیکن اپنی انڈسٹریز کو چلانے کے لئے اور خاص طور پر میٹل انڈسٹری کو چلانے کے لئے چائنہ سارا کا سارا کوئلہ دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتا تھا جن کنٹریز سے چائنہ کوئلہ امپورٹ کرتا تھا ان میں سب سے پہلا نمبر آسٹریلیا کا تھا بین کرنے سے پہلے چائنہ ایک سال میں آسٹریلیا سے سیونٹی ایڈ میلین میٹرکٹین کوئلہ لیتا تھا اور دوسری سب سے بڑی کنٹری انڈونیشیا تھی جس سے فورٹی ایڈ میلین میٹرکٹین لیتا تھا تو جون دو ہزار بیس کے بعد سے چائنہ کے کول ریزرو میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو گئی یہاں زیادہ گور کرنے والی بات یہ ہے کہ ساؤت اور ایسٹن ایشیا میں سلاب آگئے جس کی وجہ سے چائنیز اور انڈونیشن کول مائنز بھی بند ہو گئی اپنی پولیسی سیفٹی گائیڈ لائن کی وجہ سے بھی انہوں نے پہلے ہی سے کچھ مائنز کی پروڈکشن میں کمی کر دی تھی اسٹیلیا کے خلاف صرف ایک پولیسی چینج کی وجہ سے پورے چائنہ میں کولیا کی کمی ہو گئی تھی اسی لیے ہی آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں چائنہ میں بھی پاور شارڈ ڈاؤن ہوتا ہے الیکٹری سٹی کی کمی کی وجہ سے ان کی کافی انڈسٹریز اب نہیں چل رہی چائنیز بینک نے جو ان انڈسٹریز کو لون دیئے تھے وہ بھی اب واپس نہیں مل رہے کیونکہ یہ انڈسٹریز اب بینکرپٹ ہونے والی ہیں اب چائنیز بینک صرف کول کمپنیز بنانے کے لیے ہی لون دے رہے ہیں اور اس پر بھی بہت بڑا ریسک ہے لیکن انڈسٹریز کی بجلی روک کر یا ڈومیسٹریز ایریا کی بجلی روک کر ان شورٹ ٹرم طریقوں سے کچھ بھی سلیوشن نہیں نکر رہا تھا تو چائنہ کو اب وہ کرنا تھا جو وہ کرنا نہیں جا رہا تھا کیونکہ چائنہ کو اپنے اکانومی کو بچانے کے لیے دیسپریٹلی کوئلے کی ضرورت تھی جو اسٹریلین شپ چائنہ کے پورٹ پر کھڑے تھے چائنہ نے ان میں سے کچھ استعمال کر لیے کچھ اور شپ ابھی وہاں پر کھڑے ہیں لیکن زیادہ تر تو اسٹریلیا نے دوسرے کنٹریز کو بیچ دی ہے چائنہ میں کوئلے کی اس شورٹیج کا اب پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے چائنہ میں جو بڑی منفیکچرنگ کارپریشنز کام کر رہی تھی اب انہوں نے دوسری کنٹریز میں شفٹ ہونا شروع کر دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چائنہ میں منفیکچرنگ اب ریلائیبل نہیں رہی غلط اکنومک پولیسیز اور الیکٹریسٹی کی شورٹیج کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں میں چائنہ کی منفیکچرنگ انڈسٹری میں بہت کمی آئی ہے لیکن ان سب انرجی کرائیسز کے پاوجود بھی چائنہ اسٹریلیا پر لگائے گئے ان بینج کو ختم نہیں کر رہا اس کی وجہ اسٹریلین پرائم منیسٹر کے کہے گئے صرف کچھ سنٹینسز ہیں کچھ ریپورٹس کے مطابق اب چائنہ کے بڑے پریونسز میں صرف 9 سے 14 دن کا ہی ریزرف واقعی ہے جیسے ہی سردیوں کا سیزن آئے گا تو چائنہ کو کچھ ٹاف ڈیسیجنز لینے پڑیں گے یہ سب گورنمنٹ کی کچھ غلط پولیسیز کی وجہ سے ہے کہ سارے ملک میں انرجی کرائیسز آنے والا ہے اس سارے واقعے سے پوری دنیا کو صرف ایک چیز واضح ہوئی ہے کہ اتنا بڑا گلوبل جائنٹ ہونے کے باوجود بھی چائنہ کی کچھ ویکنسز موجود ہیں اور اس کی ایکنومک پولیسیز بھی ایر ریشنلز ہیں اسٹیلیا سے بدلہ لینے کے چکر میں چائنہ پوری دنیا کو اپنی ویکنسز دکھا بیٹھا یعنی اسٹیلیا وہ کنٹری ہے جو چائنہ کو کسی بھی وقت ایکنومک کرائیسز میں لاسکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ایسا ہی ہو جب اسٹیلیا اور کچھ ویسٹن کنٹریز آپس میں مل کر چائنہ کو ویک کرنا چاہیں